اسلام علیکم ناظرین ایک نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین جیسے کہ آپ کو پتا ہوگا سیلاب نے کالام روڈ کو بہت زیادہ متاثر کیا ہوا تھا تو اب ہمیں بوجود ہیں بہرین میں پہلے جو روڈ تھا وہ عرضی طور بنایا ہوا تھا سامنے آپ گرد دیکھ سکتی ہے اس کے اوپر بہار کی اوپر بنایا ہوا تھا لیکن اب جو ہے پہلے والا روڈ جو تھا اس کے اوپر عرضی طور پر روڈ بنایا ہوا ہے یہ پہلے ایدھر روڈ تھا سامنے آپ جائے سکتی ہے پہلے ایدھر روڈ تھا لیکن سلام نے سب کچھ بہا لے گیا اسی جگہ پر ابھی عرضی طور پر روڈ بنایا ہوا ہے آپ ہوتل کا حال بھی دیکھ سکتی ہے تو ہم نے آپ کو دکھانا ہے کہ چوٹی گاڑی جا سکتی ہے کی نہیں اور روڈ صحیح طرح بنا ہوا ہے کی نہیں تو ہم نے آپ کو دکھانا ہے تو چلتی کی ویڈیو کی طرف تو ویڈیو کا آخر تک دیکھ لینا تو جی ناظرین آپ ہوتل کا سامنے مشنری بھی کام کر رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی بھی روڈ پر کام جاری ہے تو میں نے آپ کو دکھانا ہے کہ چھوٹی گاڑی جا سکتی ہے کی نہیں پور بائی پور گاڑی تو آسانی سے جا سکتی ہے ناظرین سورتیال یہی ہے یہ بلکل دریا کی کنارے تھا اس کا سورتیال آپ کے سامنے ہے یہ بلکل بہرین وازار کے ساتھ تھے یہاں پر فارکنگ بھی تھا بہت خوبصورت اٹھل ہے آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں اس جگہ پر روڈ کا نام و نشان نہیں تھا اس وجہ سے پہاڑ پر روڈ بنایا ہوا تھا تو میں آپ کو وہ روڈ بھی دیکھاتا ہوں بہت خطرناک روڈ تھا ناظرین آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں سے علاوہ کے بعد جو عرضی طور پر روڈ بنایا ہوا تھا چڑھائی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ابھی جو ہے وہ پہلے والا روڈ کو روپیر کیا ہوا ہے تو اب آسانی سے اب ادھر تک آ سکتے ہیں کوئی بھی گاڑی ہو موٹرکار ہو ادھر تک آ سکتے ہو آپ پہلے والا روڈ جو تھا اس کو روپیر کیا ہوا ہے اس سے کو جو ہے اس سلام نے سارا بہا لے گیا تھا تو اس وجہ سے سامنے پہاڑ پر روڈ بنایا ہوا تھا وہ بہت خطرناک تھا وہ پور بائی پور کے لئے اچھا روڈ تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی جو ہے اس پر آقسم کی گاڑی آ سکتی ہے تو ہم آگے چلتے ہیں کہ آگے کیا صورتحال ہے تو اگر چینل پر نہیں تو چینل کو لازمی سسکرائب کر کے بیل آئیکن پر آل ضرور کریں اگر یوڈی پسند ہے تو اس سے لائک بھی کریں چھوٹی گاڑی بہت آسانی سے آ سکتی ہے چھم گاڑے کی مقام سے توڑا اوپر جب آپ آ جائیں گے تو یہاں سے جو ہے سامنے روڈ بلکل بہت چکا ہے تو اس لئے آرزی طور پر یہ روڈ بنایا ہوا ہے تو اگر آپ نے آنا ہو چھوٹے گاڑے پر احتیاط کرنا ہوگا کیوں کی گاڑی نیچے لگ سکتی ہے اور روڈ بھی بہت خراب ہے آرزی طور پر بنایا ہوا روڈ ہے یہ چھوٹے گاڑے کے لئے بہت ہی مصیبت ہے یہ جگہ پوروائی بہت آسانی سے چل جائے گا لیکن موٹر کار وغیرہ جو ہے وہ نہیں آ سکتی اس پر کیونکہ راستہ بہت خراب ہے تو آپ کے سامنے صورتحال ناظرین جو روڈ ہے بہت خطرناک ہے گاڑی اکثر پس جاتی ہے پھر دکھا لگا کے اس کو اوپر کی طرف لے کے آتی ہے تو آپ کے سامنے صورتحال اس جگہ کو بہت جارہ متاثر کیا ہوا ہے اس وجہ سے اس کو بننے میں بوڈ ٹائم لگے گا جلد مکمل ہو جائے گا یہ آپ کے سامنے روڈ ہے صورتحال آپ کے سامنے ہے یہاں بھی کام جاری ہے بہت تیزی سی کام جاری ہے کہ روڈ جل چیز جل بن جا ہے کیونکہ یہاں کی مقامی لوگوں کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں مانکیال میں آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ نقصان کیا ہوا ہے یہ چھوٹا سا پھلپن ہے ہوا ہے روڈ کو بڑا بھی کر دیا ہے اس جگہ پر پہلے ایک گاڑے آ سکتی تھی لیکن اب دو گاڑے آسانی سے جا سکتی ہے اس مور کو بھی بڑا کیا ہے کیونکہ یہ بہت چھوٹا تھا اور خراب بھی تھا تو اب آسانی سے گاڑی جا سکتی ہے لیکن کام جاری ہے بہت تیزی سے دیوارو کا کام جاری ہے اس کو مضبوط کرنے کے لیے آپ سانی سٹیل دے سکتی ہے وہ لگا رہے ہیں اس پر دیوار پر تو ناظرین یہ لائکوٹ کا مقام ہے آج دے سکتے ہیں ادھر پر بھی روڈ پر کام جاری ہے پہلے یہاں روڈ تھا آج دے سکتے ہیں یہ ساتھ پوٹ پاٹ تھا اب ادھر کام جاری ہے اور کے سامنے یہ پوٹ پاٹ تھا اب اس پارک کے پیچھے سے تو ناظرین یہ پشمال کا مقام ہے آپ دے سکتے ہیں یہاں یہاں پتر کا سے علاوہ آئیت آپ کے سامنے ہے اوپر بہاڑ سے بہت زیادہ پتر لے کے آئے پانی نے ناظرین آپ ویو دے سکتے ہیں پانی کا سلاب کے بعد بشمال بازار کا سبو آتے سکتے ہیں اور دریا کا بہت زیادہ پانی کا آپ کے سامنے ہے تو جی ناظرین اب ہم پہنچ چکے کالام تو ویڈیو آپ نے دیکھ لیا روڈ کا صورتحال آپ نے بھی دیکھ لیا جہاں پر چڑائی اتاووس کو بھی ختم کر لیا گیا بہرین کے ساتھ وہاں پر اب بھی چھوٹے گاڑی آسانی سے آ سکتی ہے لیکن کئی کئی جگہ پر چھوٹی گاڑیوں کا آنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے تو آپ نے احتیاط کرنا ہے لیکن بہتر یہ ہوگا اگر آپ کا الام آنا چاہتے تو پور بھائی پور گاڑی کا انتخاب کریں کئی کئی جگہ پر روڈ جو ہے وہ بہت خراب ہے گاڑی پنج جاتی ہے پیرو اس کیلئے دکہ لگانا آپ کو پڑھے گا تو گاڑی بھی خراب ہو جاتی ہے وہ جگہ پر پتر ہی پتر پڑے ہوئے ہیں روڈ کا نام نشان نہیں ہے پہاڑوں پر روڈ بنایا ہوا ہے تو بہتر یہ ہی ہے کہ آپ پور بھائی پور گاڑی پر آ جائے تو یہ اپ ڈیٹ ناظرین اگر ویڈیو پسند آئے تیسے لائک کریں چینل پر نئے تو چینل کو لازمی سسکرائب کریں بیل آئیکن پر آل ضرور کریں تاکہ اسی طرح اپ ڈیٹ آپ کو بروقت مل سکے تو تب تک کیلئے اتنے مجید دیجئے اجارت اللہ حافظ